السلام علیکم فرنڈ امید کردہ ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سعودی آرے بیعہ کے بارے میں سعودی آرے بیعہ کی دو گود نیوز آئی ہیں سپیشلی پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان نے اس وقت سعودی آرے بیعہ میں رہ رہے ہیں وہ پاکستان آنے کے منتظر ہیں تو ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی نیوز یہ ہے کہ پاکستان کا جو سفارت آنا ہے ریاض میں ان کی افیشل ویب سائٹ کے اوپر ایک فارم اپلوٹ کیا گیا ہے اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے اگر آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو اس فارم کو فل کیجئے اس فارم میں آپ نے اپنی تمام انفرمیشن دینی ہے آپ کا پاسپورٹ نمبر دینا ہے آپ اس وقت کس سٹی میں رہ رہے ہیں سعودی آرے بیعہ میں اور آپ نے کس سٹی جانا ہے پاکستان میں یہ آپ سب کچھ لکھنے کے بعد جو فارم سینڈ کریں گے وہ آپ کی تمام کی تمام انفرمیشن لے لیں گے جب بھی فلائٹ اوپن ہوگی اور جو بھی نئی انفرمیشن آئے گی اس کے رلیٹڈ فلائٹ کے رلیٹڈ آپ کو پاکستان لے جانے کے رلیٹڈ وہ آپ کو فوری طور پر آپ کے نمبر کے اوپر سینڈ کر دیں کہ وہاں پر آپ نے نمبر بھی دینا ہے جو آپ سو دی آرے بیعہ میں یوز کر رہے ہیں آپ پاکستان کا نمبر بھی دے سکتے ہیں کنفرم نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ورس ایپ کی اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی معلومات سینڈ کی یہ کنفرم نہیں ہے تو یہ تھی پہلی نیوز دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ سعودی آریبیا کی جو گورمنٹ ہے سعودی آریبیا کے جو شاہ سلمان ہیں انہوں نے یہ ایک اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی نجی شعبے کے جو لوگ ہیں جو سعودی آریبیا میں کام کرتے ہیں کہیں بھی ان کے لیے انہوں نے امتاد کا اعلان کیا تھا تقریباً ایک سو انتیس ارب ریال کی امداد انہوں نے دی تھی ان لوگوں کے لیے جو کہ نجی شعبوں میں کام وغیرہ کرتے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جس طرح کے حالات چال رہے ہیں کسی کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے نہ ہی غلف میں نہ ہی یورپ میں نہ ہی امریکہ میں نہ ہی پاکستان انڈیا میں اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ جو فارم کا پروسیجر ہے یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے لیے ہے اور جو انہوں نے امداد کا اعلان کیا ہے وہ آپ چاہے پاکستان سے ہیں انڈیا سے ہیں بنگلہ دیش سے ہیں نیپال سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں اور آپ اس وقت سعودی آریبیا میں موجود ہیں وہاں پہ کام کر رہے تھے اور اس وقت آپ کے جو کام ہے وہ آپ کو نہیں مل رہا آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی تنہا وغیرہ وہ نہیں ملی تو اس لیے آپ کو ان پیسوں سے آپ کی تنہا بھی دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بونس وغیرہ بھی دیا جائے اس طرح کی جو سکیمیں ہوتی ہیں جو سپیشلی لیبر تک پیسی ہوتی ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں تو یہ اس لیے کی جاتی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً بیس سے تیس دن آخری بیس سے تیس دن کسی بھی لیبر کے پاس کسی بھی ورکر کے پاس کسی بھی بڑے سے بڑے انجنئر کے پاس کوئی بھی کام نہیں ہے وہ مکمل طور پر گھر میں بیٹا ہوا ہے جس کے تحت چودہ ہزار روپیہ آپ کو دیا جائے گا تو یہ سودی آریبیا نے بھی ایک اچھا اعلان کیا ہے کافی زیادہ پاکستانی وہاں پہ مجود تھے جن کے پاس کام نہیں تھا کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اس لیے یہ اعلان بہت ہی ایک اچھی خبر ہے پاکستان انڈین بنگلہ دشیوں کے لیے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ